بیڈی سی سدسیوں دوسرا انہوں نے اروپ لگایا کہ کوئی بھی سبندہ ادھکاری وہاں پر بیٹھنگ میں موجود نہیں رہتا جس سے شکایت کی جائے اگر کوئی سبندہ ادھکاری نہیں ہوگا تو لوگوں کی سمسیاں کیسے دور ہوگی سمسیاں بہت زیادہ ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے کوئی بھی ادھکاری بیٹھنگ میں پستہ نہیں ہوتا ہر بار نئے ادھکاری آتے ہیں جنہیں پیشلی بیٹھنگ میں بتائی اس مسیوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے اروپ لگاتے ہوئے سبھی کانگرسی سدسیوں نے بیٹھنگ کا بھی شکار کیا وہیں پرشاستر نے اس بیٹھنگ کے لیے سبھی سدسیوں کا پرستاویت وجٹ میں سے ایک سمان وجٹ دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی آنے والے سمیں میں وجٹ کو اور بڑھائی جانے کی بھی بات کہی ہے سر پنچیت سمیتی ہم لوگوں کو بنے ہوئے 22 جنوری کو ہمارا پرنیام جو ہے ریزلٹ جو ہے 2021 کو آ گیا تھا اور ہم لوگوں کو لوگوں نے چن کے بھیجا اور آج پورا ایک ورش سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے ہماری ترے ماسک بیٹھک ہوتی ہے لوگوں کے دوارہ چنی ہوئی سرکار ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے جس میں ہوتا کہہ ترے ماسک بیٹھک میں ہم لوگوں نے جنتا کے جو مدے ہیں وہ ادھکاریوں کے سمکش رکھنے ہوتے ہیں پرنتو ہوتا کیا ہے کہ ادھکاری اس بیٹھکوں میں اپستیت نہیں ہوتے جو ادھکاری سرکار کی طرف سے تنخواہ لیتے ہیں اور اگر لوگوں کی جنت سمسے آئے ان کے تک نہیں پہنچیں گی تو ان کا نیوارن کیسے ہوگا سب سے بڑا مددہ یہ ہے چلو فنڈ نہیں آیا چاہے ہم کانگریس پی جے کی بھی کی اگر بات بھی کریں تو ہم کہیں نہ کہیں پہ گریز کر بھی لیتے ہیں پرنتو جیسے جولن شیل مددے ہیں آج میں اپنے ایریے کی اگر بات کروں تو ایک منزلہ گھر کے بیچو بیچ ایک جو ہے ڈیڈ وائر بجلی کی جاتی ہے اس کے نیوارن کے لیے مجھے ایک ورش ہو گیا انہیں کہتے ہوئے پرنتو بجلی ویبھاگ نے کبھی کوئی سدھنے لی اگر میں ایسی صاحب سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہو جائے گا ایکسین صاحب سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہو جائے گا جائے صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ریٹن میں اپلیکیشن دیجئے ویبھاگ کے ادھیکاریوں کو جب ہم نے تری ماسک بیٹھک میں اس کی اپلیکیشن دے دی اس کے بعد بھی اگر وہ ریٹن میں اپلیکیشن مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ویبھاگ کہیں نہ کہیں پہ اپنی کارے شہلی سے اپنے آپ ہی اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں لیٹر کہاں سے آنا ہے کہاں جانا ہے اگر لوگ بار بار جو ہے سرکاری دفتروں میں جاتے رہیں گے ان کی چپلے تو ویسے ہی گھت جائیں گی تو ہم لوگوں کو چننے کا کیا پیدا اگر ہم لوگوں کے کارے مستیدی کے ساتھ نہیں کروا سکتے تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو بھی گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے ہم لوگوں کے حق کی بات جو ہے بار بار ادھیکاریوں کے سمکش رکھ رہے ہیں اور اگر ادھیکاری اس کے اوپر جلدی سے جلدی کاروائی نہیں کریں گے تو پوری پنچائے سمیتی چیئرمن صاحب کے نرطیتب میں جو ہے اس کے اوپر دھرنا پردرشن کرے گی آج ڈی سی صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی جو ویبھاگوں کو آپ خود بتائیں ایک ایک سال ہو گئے ریلیشن دیئے ہوئے جو لوگوں کا پیسہ ان کے تک پہنچائی نہیں جب کوئی بڑی درگھٹنا ہو جائے گی انہونی ہو جائے گی تب اس پیسے کا ہم کریں گے کیا اگر آج بھی ادھکاری جو ہے جاگے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کارشیتر کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں پر دھرنا پردرشن کریں گے اور ادھکاریوں کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے پریے ہیں جنتہ کے ہیت کے لئے بڑے اچھے ادھکاری بھی ہیں جو کارے کرتے ہیں پرنتو وہ ادھکاری کون ہے جو جنتہ کے کارے نہیں کر رہے اس کے اوپر ایسے مددے سر آپ خود بتائیں اگر کسی کی مرطی ہو جاتی ہے تار سے کرنٹ لگنے سے کسی کی مرطی ہو جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا ویباغ ذمہ داری لے گا ویباغ تو معامزہ دے کے بس کر دے گا اور اس پریوار کا جس کا لال چلا جائے گا وہ اپنا رونا کس کے پاس روے گا جب ہم پہلے سچیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کاروائی کی جائے تو آج تک کاروائی کیوں نہیں ایک سال کا سمیں ایک چھوٹے سے تاک کارے کرنے کے لیے آپ بتائیں میری مہیلائے بیڈی سی سدسیہ بھی یہاں پر گڑمانے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں یہاں پر آپ خود بتائیں یہ لوگ اپنی گوہار ادھکاریوں تک لگا سکتے ہیں یہ بار بار ادھکاریوں کے دفتر تک جائیں گے تو کیا ایسے مددے حل ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے چیئرمن ساہب کے نرطیتب میں ہم اس کے اوپر کڑا سنگیان لیں گے اور دھرنا پر درشن کریں گے سر کیا نام ہے جی آپ کا اپنا پریسیو دیں میرا نام جسپال سنگھ ہے میں ڈیسی چیئرمن ہوں تو آج جو آپ یہاں پہ ڈیسی ساہب سے ملے ہیں اس کے برے میں کیا کہنا ہے ہمارا کہنا یہی تھا جو دپارٹمنٹ کے لوگ نہیں آ رہے جیسے بھی کوئی دپارٹمنٹ کے لوگ ہماری میٹنگ میں نہیں پہنچتے پہلے بھی ہم نے دو تین میٹنگیں ہوئی جب بھی نہیں پہنچے اس ٹیم بھی ہم نے پریسر پورٹر بلائے پیپر نیوز میں دیا تب بھی اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہوا ان کو اب ہمیں مجبورن میں میٹنگ کینسل کر 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 کے ڈیسی ساہب سے مل کر ہم نے ان سے پوچھا پہ آپ ہمیں نیائے دے اگر نہیں دے ہوئے تو ہم گاؤں کے لوگ کٹھے کر کر یہاں پر درنا دیں گے میرا نام پرمیندرکور میں مجارہ ملوک پر سے بی ڈی سی سدسیا ہمارا مین مدد چلو جو عدکاری نہیں آ رہے ہیں ان کا بہت دپارین ویڈیو صاحب نے تو لکھ لکھ کے بیجائے تو چلو آج نہیں تو کل اگلی میٹنگ میں جو بھی ہمارے مددے ہیں لیکن مین مدد تو ہمارا فنڈ کا ہے جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ڈالیں گے اتنا شے ستر آپ کو دیں گے تو ہم نے بھی لوگوں سے پوچھ لیا ہماری پنچائتوں میں کہ آپ کا کیا کیا کام ہے ہمیں شے ستر آ رہا ہے شے لاکھ ستر ہجار تو ہم نے اس کے حساب سے ایسٹیمیٹ بنا دیا پھر انہوں نے پندرہ دن بعد بولا کہ نہیں یہ ایسٹیمیٹ نہیں آپ کا آپ نا دوارہ سے چار ستر کے حساب سے بنا کر دو کیونکہ فنڈ کام ہو کے چار ستر ہو گیا ہے جب چار ستر کے حساب سے ایسٹیمیٹ دیا جو ہمارے بہت جروری کام ہے جن کی وجہ سے گاؤں کا کام نہیں ہو ہونا بہت جروری ہے وہ تو انہوں نے بول دیا اگلی میٹنگ میں نہیں آپ کا یہ ایسٹیمیٹ بہت زیادہ ہے تو میں نے بھی اس دن ان کو کہا تھا بیڈیو صاحب کو کہ آپ کے حساب سے ہی ہم نے ایسٹیمیٹ بنا کر دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی دو اٹھانوے کے حساب سے بنا کر دو جب دو اٹھانوے کے بنے گا کیا دو اٹھانوے میں کوئی بھی کام پورا نہیں ہو رہا ہے اور آج بول رہا ہے کہ ہم نے آپ کی پنچائت کے لیے ایک لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیا ہے ایک لاکھ میں کیا بنے گا اور وہ رہے ہیں سولر لائٹس کے لیے ڈالا ہے جب ہم نے تو اب اپنی لسٹ میں سولر لائٹس ڈالی ہی نہیں ہے ہم نے تو اپنے مین کام ڈالے ہیں ایک لاکھ میں تو ایک سوک فٹ بھی نہیں بنتا کیا بنے گا ایک لاکھ میں لوگوں کو ہم سے امید دے ہیں وہ تو وہ رہے ہیں کہ جیسا پچھلے بیڈی سی نے کیا ایک سال آپ کو ہو گیا ایسے ہی آپ کرو گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا بیڈی سی بدلنے کا ہمارا کام ہونا جروری ہے وہ تو وہ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں میٹنگ میں وہاں کھانا کھا کے لوٹ آتے ہیں اب اگر ہمارا فانڈ پورا ہم نے آج بیڈیو ساپ سے یہی کہہ کے میٹنگ چھوڑ دی تھی کہ ہمیں تو کلیرنس چاہیے کہ اگر چھے ستر کے حساب سے فانڈ آیا ہے تو وہ کہاں گیا اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا پھر آپ نے اناؤنسمنٹ کیوں کی کہ چھے ستر آئے گا اگر کٹ گیا آپ ہمیں سپاشٹی کرنا دو کہ ہمارا پیسہ گیا کہاں پہ اگر نہیں دیتے تو ہم دھرنا دیں گے بیڈیو دفتر میں ہاں جی میں سیما شرما ساسن وارڈ سے ٹونٹی فائی نمبر سے بیڈی سی ہوں آج ہم یہاں اپنی ترہ ماسک بیٹھے کے لیے بیڈیو ساپ کے ڈیر ٹی اے ہال میں ہماری بیٹنگ جو ہر تین مہینے بعد ہوتی ہے اس کے لیے اکٹھا ہوئے تھے اس میں آج بھی ہمیں ہتاش ہو کے آنا پڑا کیونکہ ایک تو ہماری سمسیہ ہیں جو لوکل لیبل کی سمسیہ ہیں وہ بھی حل نہیں ہو رہی ہے دوسرے جو ہمارے بجٹ ہے اس کو لے کر بھی ہم لوگ پریشان ہیں ایک سال ہونے کو آیا ہے کوئی بھی ہمارا بجٹ جو ابھی تک ہمیں پہنچا نہیں ہے پنچائتوں میں اس کے لیے بھی ہمارا روش ہے وہ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہتے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ چلو اس بات کے لیے بھی اگری ہو جاتے ہیں کہ ٹیکنیکل کوئی پرابلم آ رہی ہے ہم نے ان کو بولا ہے بیڈیو صاحب کو کیا پریس وارتہ میں کلیر کرے کیا پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے باقی ہمیں جو انہوں نے بتایا کہتے زیرو ٹیگ ہوگا تب ہی آپ کو ہوگا چلو وہ بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن آج جو ہماری لوکل سمسے ہیں جیسے سمیت جی نے بتایا بجلی کی تاروں کی سمسے ہیں کوئی اور چھوٹی موٹی گلیوں کی گلیوں میں پانی ہی رکا ہے تو اس کے لیے راستوں کی کوئی آفیسر جو ہے وہاں پر پرستوٹ نہیں ہو رہے ہیں ہمارے جواب دینے کے لیے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر پہنچنا ضروری ہے نا اگر آفیسر آئیں گے تو لوکل بندوں کی سمسے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ سیدھے آفیس میں تو آ نہیں سکتے ہمارے تھرو وہ اپنی سمسےوں کا حل چاہتے ہیں وہ جب ہم جاتے ہیں ہم سے جواب مانگتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ آفیسر آنی رہے ہیں بیڈی صاحب نے بولا کہ اب میرے بس سے باہر بات ہے یہ میں نے ان کو لکھ لکے بھیج بھیج کے تھگ گئے آفیسر آنی رہے ہیں آپ دیکھو کیا کرنا ہے تو ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے ڈی سی صاحب کہتے ہیں آپ ریٹن میں گیا پندو تو ہم وہ بھی دیکھے دیکھ لیتے ہیں نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ ریگولر دھرنا پر درشن کریں گے اپنی محلہ بہنیں جتنی بھی ہیں لوکل گاؤں سے جتنے بھی پریشان ویقتی سب کو اکٹھا کر کے یہاں پہ ہم نے دھرنا پر درشن کرنا ہے یہ ہی ہمارا لاسٹ نیرن ہے اس کے لیے ہم آپ سے یہ گجارش کرتے کہ آپ ہی میڈیا کے مادم سے ان کا جتنا ہو سکے پرجور ہمارا ساتھ دے اور ان کا ویرود کریں یہ مجھے لگتے ہیں یہ دھکاری بھی شاید سرکار کے پریشر کے انڈر ہے اس لیے ہمارے کام نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس میٹنگ ہوئی ہے آج اچانک اٹھ کے گئے سر کیا کرن رہا سر جو آج میٹنگ سفر نہیں ہو پائی آج ہم نے جائس میتی کی جو پہلی ترے ماسک بیٹھک ہوتی ہے اور پندرہ دن پہلے ہم نے سارے بیواغوں کو اس کے نوٹیس دیئے تھے کہ آپ نے جو ہے میٹنگ میں یہاں پہ آنا ہے آج کافی بیواغوں کے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ایجنڈا بغیرہ ہمارے پنچائی سمیتی کے میمبرز نے دیا تھا اس ایجنڈا پہ بھی کوئی ریپلائز بیواغوں کی طرف سے نہیں آیا تھا اور پنچائی سمیتی کی میمبرز کا کہنا یہ تھا کہ ہر بار پنچائی سمیتی کی بیٹھک میں بدل بدل کے عدیقاری آتے ہیں جس کے بارے میں ان کو جو ہے جانکاری نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں لاسٹ پنچائی سمیتی کی میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور ہم نے سارے بیواغوں کو لیٹر سے یہ لکھے تھے کہ ہر سیکشن سے جو ہے کوئی نہ کوئی ویکتی آنا چاہیے تاکہ ہمارے پنچائی سمیتی کے میمبرز کو اس کے بارے میں جانکاری ہو سکے تو اس بجے سے آج یہ پنچائی سمیتی کے میمبرز میٹنگ سے اٹھکے چلے گے سر جو یہ فنڈس کا ایشو آ رہا ہے وہ کیا ایشو ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل فنڈ پچھلی بار آج سے چھ سات مہینے پہلے پنچائی سمیتی میمبرز کے لیے آیا وہ ترہ سی لاکھ جو ہے ہمارے پاس فنڈ آیا اس کے لیے ہم نے دو لاکھ اٹھانوے ہزار پر میمبرز کے حساب سے ان کی جو بھی پرستہ ہوئے وہ مانگائے جب ہمارے پاس پرستہ ہوئے اس کے ایسٹی میٹ بغیرہ بنے پہلے تو منولی جو ہے فنڈ ٹرانس پر ہوتا تھا بٹ اب جو ہے ایگ رام سوراج جو اپلیکیشن بنائی ہے اس کے ثروف فنڈ ٹرانس پر ہوتا ہے تو اس میں سولہ ورکس کا فنڈ جو ہے ہم نے پنچائتوں کو ٹرانس پر کر دیا ہے بٹ جو باقی کے ورکس ہے اس میں ٹیکنیکل ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈریکٹریٹ میں بات کی ہے جیسے ہی وہ ٹیکنیکل ایشو ہمارا سال ہو جاتا ہے وہ فنڈ بھی جو ہے میکسیمم ایک دن کا کام ہے بلوک سے جیسے ہی وہ ٹیکنیکل ایشو سال ہو جاتا ہے وہ فنڈ جو ہے ٹرانس پر ہو جائے گا اور ابھی جو ہے نیا نبے لاکھ کے اسپاس اور فنڈ ان کے پاس آیا ہے جس میں تین لاکھ بیس ہزار پر میمبر کے حساب سے ہم نے اگلے دس دن کے اندر ان سے پرستان ایک بیڈی سی کا اروپ ہے کہ پہلے چھے 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 ستتر اس کے بعد چار ٹھان میں اس کے بعد دو دو ٹھان میں اب ایک لاکھ سال جو فنڈ سر جو فنڈ کے پرولم آ رہی ہے اس نے اس میں اروپ لگایا کہ ہمارا جو فنڈ پہلے میٹنگ میں کچھ اور بولا جاتا ہے اب لاسٹ میٹنگ میں کچھ اور بولا جاتا ہے اس میں دیکھو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سٹارٹنگ میں پہلی میٹنگ ہوئی ہم نے چار ستر کے آس پاس ان سے جو پروزل ملے کیونکہ جو ہمارے پاس پورا فنڈ پنچائز سمیتی کے لیے آنا تھا پورے سال میں اس کے حساب سے ہم نے چار ستر کے پروزل ملے بٹ جو ہمارے پاس بلوکس تر کے عدیگاری ہیں جو بیٹی سی کی بیٹک ہے اس میں بھاگ لیں اور جن پرتینی دیو دوار سوال اٹھائی جاتے ہیں سمسی اٹھائی جاتے ہیں ان کا سمدھان کریں اور ان کے اتر بھی بیٹکوں میں رکھا کریں سوشیل پندت کی ریپورٹ